اب میں آپ کی خدمت میں ایک خاکہ پیش کر رہا ہوں مگر خاکہ پیش کرنے سے پہلے تھوڑی سی تمہید بھی اس سلسلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں تمہید علمہ کا علمات حکیم یوسف حسین خان جہاں یونانی کالج کے پریسپل تھے اور بہت اعلیٰ پائے کے حکیم تھے اور انہوں نے پچاس برس کی عمر میں اچانک شائری شروع کی اور شائری شروع بھی کی تو ایسی کی جسے بہت لوگوں نے پسند کیا تو حکیم یوسف حسین خان سے میرے بسا دبی جلسوں وغیرہ میں ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں اس وقت تک میں نے نائنٹین جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں نے نائنٹین سکسٹی ٹو میں مزا لکھنا چیشا و تیشا مزایہ کالم لکھنا شروع کیا اس کے بعد میں مزایہ مضامین لکھنا میں نے بھی وہ مزا مضامین بھی لکھنے لگا اور یہ کے ساتھ مزایہ مضامین بھی چلتے تھے اور یہ بھی تو اس کی ذرا شہرت باہر پہنچ گئی تھی تو حکیم صاحب کی کتاب تھی خواب زولہ خواب شاعری کا مجموع تھا اس کی رسم اجرہ کے موقع پہ انہوں نے کہا کہ مجتبہ تم یہ خاکہ پڑھو میرا تو میں نے کہا حکیم صاحب ظاہرہ عمر میں مجھ سے دو گناہ بولے تھے اور بہت میں ان کی عزت کرتا تھا میں نے کہا حکیم صاحب میں مزا لکھتا ہوں اور کوئی سنجیدہ چیز میں لکھنے سے بڑا خاصر ہوں اور آپ کو میں لکھوں اور مزاق میں کوئی بات کر دوں تو کہیں آپ کو برا نہ لگ جائے اور میں خاکہ میں نے لکھا ہی نہیں تو کہنے لگے کہ تم خاکہ لکھو میرا جیسا لکھنا چاہتے ہو لکھو تو میں نے یہ خاکہ پہلا خاکہ ہے میرا جو 1968 میں میں نے لکھا مزا نگاری شروع کرنے کے 6 سال بعد اس سے پہلے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں خاکہ بھی لکھ سکتا ہوں بعد میں میں نے یعنی اس سے متاثر ہو کے پھر میں نے خاکے لکھے اور ما شاء اللہ دو سو سے زائد خاکے میں نے اپنی زندگی میں عدبی سفر میں لکھے اس کا عنوان میں نے رکھا تھا وہ زمانے میں حکیم یوسف حسین خان اردو شائعی کے ٹیڈڈی بوئی ابھی چند دوست پہلے کسی نے بتایا کہ حکیم یوسف حسین خان صاحب اپنا مجموع کلام شائع کر رہے ہیں تو میں نے تصوری تصور میں حکیم صاحب کے مجموع کلام کا ایک خاکہ بنا لیا تھا میں نے سوچا تھا کہ حکیم صاحب کا مجموعہ دراصل طب اور شائعی کا مجموعہ ہوگا اس کی پیشانی پر ہوا شافی کے الفاظ درج ہوں گے پھر اس میں جو غزلیں ہوں گی تو ان کے آگے خوراکوں کے نشان بنے ہوں گے اور پانچ اشار کی غزل ہوں گی تو پانچ نشان ہوں گے اور سات اشار کی غزل ہوں گی تو سات نشان پھر ہر غزل یا نظم کے نیچے اس قسم کی ہدایات بھی درج ہوں گی کہ یہ غزل ناشتے کے بعد پڑی جاری یہ غزل نہار پیٹ پڑی جائے اس غزل کے دو اشار ہر روز رات میں سونے سے پہلے پڑے جائے یہ نظم چائے کے ساتھ پڑی جائے اس غزل کو پڑنے کے بعد سات دنوں تک تیل کی اشیاء نہ کھائی جائے اور پھر مجموعہ کے پہلے صفحے پر نہا جلی حروف میں یہ عبارت بھی درج ہوگی shake the book before you یہ تو صرف ایک تصور تھا جو میں نے حکیم صاحب کے مجموعہ کلاب کے تعلق سے اپنے ذہن میں منا رکھا تھا لیکن جب حکیم صاحب کا مجموعہ کلاب خواب زلائخہ حقیقت بن کر میرے سامنے آیا تو میں اپنے تصور کے بارے میں یہ کہنے پر مجدور ہو گیا کہ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسادہ تھا حکیم صاحب کا مجموعہ کلاب تو سچ موچ ایک مجموعہ کلاب ہے جیسا کہ اور شیری مجموعہ ہوتے ہیں اس میں طبقہ صرف اتنا پہلو مجھے نظر آیا کہ اسے پڑھنے کے بعد طبیعت میں بڑی فرحت آگئی یوں لگا جیسے آپ نے قمیرہ مروارد کھا لیا ہو سچ موچ حکیم صاحب کا مجموعہ کلاب بڑا بفرہ اور مقبی ہے یقین نہ ہے تو پڑھ کر دیکھ لیجئے بس ایک بار آزمائے شرط ہے حکیم صاحب کی شخصیت کے بارے میں کچھ لکتے ہوئے مجھے بڑا خوف ہو رہا ہے کیونکہ وہ جس پیشے سے وابستہ ہیں وہ زندگی اور موت سے تعلق رکھتا ہے اور ہر انسان کو اپنی زندگی پیاری ہوتی ہے کسے معلوم کہ ایک دن میری نبض حکیم صاحب کے ہاتھ میں ہو اور وہ اس مضمون کا بدلہ نکال لے اس لیے مدرگوں نے کہا ہے کہ پولس والوں اور حکیموں سے ہمیشہ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے حکیم صاحب کی تباوت کے بارے میں میں کچھ نہیں جانتا اس لیے کہ میں خدا کے وضل سے ابھی اس عمر کو نہیں پہنچا ہوں کہ حکیم صاحب کی تباوت سے استفادہ کروں البتہ ان کی شائری کے بارے میں خوب جانتا ہوں اور اسی شائری کے چکر میں ان کے مطبقے اتنے چکر کار چکا ہوں کہ لوگ اب خامخواہی مجھے دائم البریس سمجھے لگے ہیں مجھے بار بار حکیم صاحب کے پاس آتا دیکھ کر ایک دن ایک صاحب نے مجھ سے سرکوشی کے انداز میں کہا تھا بھئی ان حکیم صاحب کا پیچھا چھوڑو اور کسی دوسرے حکیم سے علاج کراؤ اس پر میں نے انہیں سمجھایا کہ بھائی تمہیں غلط پہمی ہو گئی ہے میں خمیرہ گاؤ زبان لینے حکیم صاحب کے پاس نہیں آتا بلکہ ان کی نظمیں سننے کے لیے آتا ہوں اس پر ان صاحب نے کہا اگر یہ بات ہے تو تب بھی آپ کو فوراں دوسرے حکیم سے رجوع کرنا ہونا چاہیے مرض بڑھتا جا رہا ہے اب آپ اسے مرض سمجھ لیں یا کچھ بھی لیکن مجھے یہ مرض بہت پسند ہے اور اس کا علاج میں سمجھتا ہوں کہ صرف حکیم صورت سے انقانی کر سکتے ہیں کتنی بار ایسا ہوا کہ میں نہایت بائیوس اور بیزار حالت میں حکیم صاحب کے پاس پہنچا لیکن جب ان کی دو چار نظمیں سن کر باہر نکلا تو پتہ چلا کہ ساری آزار شکنی دور ہو گئی ہے اور گلے کی خراج بھی کم ہو گئی ہے حکیم صاحب سے میری ملاقات یہی کوئی چار پان برسوں کی ہوگی انہیں پہلی بار میں نے ایک ایسے مشاعرے میں دیکھا تھا جس میں شورہ زیادہ اور سامین کب تھے اور کبھی کبھار یوں بھی گوان ہوتا تھا کہ کہیں اس میں کہیں کہیں میں اس مشاعرے کا واہر سامین تو نہیں ہوں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کسے سامین کہیں اور کسے شاعر عجیب نفسہ نفسی کا عالم تھا مائکروپون پر ادھر کسی کا نام پکارا جاتا اور وہ ادھر ہماری بغل میں سے کوئی صاحب اٹھ کر بیٹے بٹھائے مائک پر چلے جاتے ہیں یقین مانیے اُس دن تو شرفہ کو پرچاننا تک مشکل ہو گیا تھا میں کسی صاحب کو اپنے تین کوئی شریف سامین سمجھتا تھا لیکن یہی صاحب اچانک مائک پر پہنچ جاتے تھے اس پر مجھے یقین ہو گیا کہ اس مشاعرے میں سارے کے سارے شاعر جمع ہیں دور دور تک میں ہی ایک سامین رہ گیا ہوں اس قسم پرسی کے عالم میں صرف اپنے دل کی تسلیح کی خاطر لوگوں پر نظریں دوڑ آ رہا تھا کہ شاعر کوئی اور خدمت کا مارا سامین بھی اس مشاعرے میں موجود ہو اور ہم دونوں مل کر آؤ زاریا کریں اسی جو سجو میں میری نظر ایک صاحب پر پڑھیں جو فیلٹ ہیٹ لگائے بشت اور پدلوں پہنے نہایت مطالت کے ساتھ ایک کونے میں بٹھے تھے ان صاحب کی صورت سے بڑی شرافت تپک رہی تھی چہری پر ایک تہرے پر ایک ایسا وخار تھا جو عموماً شورا کے چہروں پر نہیں پا جاتا مجھے یقین ہو گیا کہ ایسے رکھ رکاؤ اور وضع خطہ کا شخص ہرگز شاعر نہیں ہو سکتا ہو نہ ہو یہ سامین ہی ہے اس قیال کے ساتھ ہی مجھے بڑا سکون نصیب ہوا میں نے سوچا کہ مشاعرے کی عذیر میں ایک ایدہ ہی پرداشت نہیں کر رہا ہوں بلکہ ایک اور صاحب بھی فیلٹ ہائٹ لگائے اس کی عذیت کو برداشت کر رہے ہیں ابھی میں اچھی طرح مطمئن بھی نہیں ہو پایا تھا کہ مائک پر اعلان ہوا اب جناب حکیم یوسف مرتین خان صاحب آپ کو کلام سنائیں گے اس اعلان کے ساتھ ہی کیا دیکھتا ہوں کہ کونے میں فیلٹ ہائٹ ہلنے لگی اور وہ صاحب جنہیں میں اپنی سادہ لوگی کے سبب سامے سمجھ بیٹھا تھا اٹھ کھڑے ہو گئے اور اپنی پیٹ کو ذرا سکم دے کر اور گندن کو سیدھی جانب ضرورت سے زیادہ لٹکا کر مائک کی طرف بڑھنے لگی میں بے بس ہو گیا امید کی آخری شما بھی میرے حق میں بلچ چکی تھی دور دور تک کوئی مونی سے غبخار نظر نہیں آتا تھا ایک سہارا تھا سوگو بھی چھوٹ گیا اتنے میں فیلٹ ہائٹ نے مائک کو دبوچ لیا تھا اور حکیم انسو پسیند خان صاحب کلام سنا رہے تھے حکیم صاحب جب کلام سنا چکے تو میرے ذہن کا ساتھا ہی بدل گیا تھا یا تو تھوڑی دیر پہلے میں حکیم صاحب کی اچانک سامے سے شاعر بن جانے پر کفیں اخصوص مل رہا تھا لیکن جب ان کی نظم سن چکا تو خدا کا شکر بدل آیا کہ اچھا ہی ہوا کہ یہ صاحب شاعر نکلئے اس دن کے بعد سے حکیم صاحب سے ملے کی طمعنہ دل میں پیدا ہوئی تھی لیکن کئی دنوں تک ان سے تعریف نہ ہو سکا اس تاخیر کی وجہ ایک یہ تو یہ تھی کہ میں حکیم صاحب کو اپنے تہین نہایت خوشک آدمی سمجھ بیٹھا تھا اور پھر ان کے رکھ رکاب اور ان کی وضع قطع ان کی چال ڈال کے سبب میں نے یہ اندازہ قائم کر لیا تھا کہ حکیم صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم صرف دور سے ہی دیکھ کر انسان کو خوش ہو لینا چاہیے سو میں بھی کئی دنوں تک حکیم صاحب کو دور ہی دور سے دیکھ کر خوش ہو لیا کرتا تھا میں یہ بھی عرض کر دوں کہ حکیم صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنی شخصیت میں ضرور کوئی ایسی بات رکھتے ہیں جو لوگوں کی توجہ اپنی جانب کھیچ لیتی ہے اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ توجہ کو کھیچنے میں حکیم صاحب کے مخصوص لباس کو دخل ہے یا ان کی فیلٹ ہیٹ کو یا پھر ان کی مخصوص چال کو اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ حکیم صاحب کو پہلی بار دیکھنے والا انہیں ضرور ایک پوری سرار شخصیت سبل لیتا ہے وہ بات جو نظر میں ایک شاعر یا حکیم سے کہیں زیادہ ایک جاسوس نظر آتے ہیں جو کسی ختل کی سراغ رسانی کے سلسلے میں مصروف ہو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مشاعرے میں جب حکیم صاحب کلام سنانے کے لیے مائکرو فون کی طرف بڑے تو سامین میں سے کسی نے پکار کر کہا تھا دیکھ مین فروم سٹینڈ بول اس سامین کا یہ تفسرہ حکیم صاحب کی شخصیت کو سمجھنے میں بڑی مدد دے سکتا ہے اور میں بھی اس سلسلے میں مزید کچھ کہنا نہیں چاہتا ایک عرصے تک میں حکیم صاحب سے بال بال بچا رہا لیکن بلاخر ان سے تعریف ہوئی گیا تعریف کے بعد مجھے افسوس بھی ہوا کہ میں خامخائی اتنے دنوں تک ان سے دور رہا اس کے بعد حکیم صاحب سے سیکڑوں ملاقاتیں ہوئی سیکڑوں محفیلوں میں ساتھ مل کر بیٹھنے اور اب سوچتا ہوں کہ حکیم صاحب اگر تعریف نہ ہوتا تو میری زندگی میں خوشگبال لمحوں کا سرمایہ کچھ کم ہی رہتا آپ حکیم صاحب کو نہای سچا اور ایماندار ایماندار آدمی سمجھتے ہوں تو سمجھا کریں لیکن میں یہ کہوں گا کہ حکیم صاحب بڑی سفائی سے جھوٹ بول لیتے ہیں ذرا دیکھئے کہ حکیم صاحب کا بیان ہے کہ انہوں نے پچاس برس کی عمر میں شائری شروع کی لیکن میں کہتا ہوں کہ حکیم صاحب غلط کہتے ہیں بھلا بتائیے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص پچاس برس کی عمر میں اچانک شائری شروع کر دے اور وہ بھی ایسی شائری کہ جس کے لیے برسوں کے ریاض کی ضرورت ہو کم از کم میں تو ان کے اس جھوٹ کو تسلیم کرنے کو تگیار نہیں ہوں ان کی شائری کو پڑھ کر مجھے یہ گمان گزرتا ہے کہ ضرور حکیم صاحب برسوں سے خفیہ طور پر شائری کر رہے ہیں وہ بلکل اسی رازداری کے ساتھ شائری شائری کرتے رہے ہیں جیسے کوئی خفیہ طور پر شراب کی ناجائز کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں لیکن کیسے یہ یقین کیا جائے کہ حکیم صاحب آن کی آن میں شائر بن گئے یعنی رات کو سوئے تو اچھے خاصے اس حکیم تھے اور صبح اٹھے تو شائر بن کر روشے میرا خیال ہے کہ حکیم صاحب نے اپنی شائری کے آغاز کے بارے میں بیان کو دور برول کر پیش کیا ہے کیونکہ میری نظر میں پینا شیر کہنا اور پیدائشی سے فطرتا شائر بنے رہنا دو الگ الگ باتے ہیں حکیم صاحب صرف اس حد تک سچے ہیں کہ انہوں نے چھے برس پہلے شیر کہا لیکن جہاں تک شائر ہونے کا تعلق ہے میں تو یہ کہو گا کہ حکیم صاحب عرصہ بعید سے شائر چلے آ رہے ہیں یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حکیم صاحب کی شخصیت کے ہر پہلو میں مجھے شیریت نظر آتی ہے ان کے بزاج میں شیریت ہے ان کی باتوں میں شیریت ہوتی ہے ان کے سماجی برطاوں میں شیریت موجود ہے لگے ہاتھوں میں یہاں یہ اشارہ بھی کر دوں کہ حکیم صاحب نے اپنے سارے ہی بچوں کے نام ہم خافیہ رکھے ہیں جیسے زمزم افہم چشمم اور ارہم اور ان بچوں کے بعد انہوں نے اپنی اولادوں کی تیدار شاید محض اس ڈر سے آگے نہیں بڑھائیں کہ چشمم اور ارہم کے بعد مرہم اور درہم مرہم کے خافیہ آتے ہیں سو حکیم صاحب نے نہایت ہوشیری سے بچوں کی تیدار کو آگے بڑھنے سے اسی طرح رکھ دیا جس طرح کوئی ہوشیار شاعر اپنی غزل کو بھرتی کے اشار سے محفوظ رکھتا ہے اپنے بچوں کے ہم خافیہ نام رکھنا خود ہی اس بات کی دلیل ہے کہ حکیم صاحب عرصے سے شاعر برقرار ہے حکیم صاحب کئی خوبیوں کے مالک ہے جو کم از کم میری نظر میں خوبیاں نہیں بلکہ خرابیاں بھی ہیں ان میں سب سے بڑی خرابی تو یہ ہے کہ وہ بے ہند ملنسار آدمی ہیں اور اسی ملنساری کا نتیجہ ہے کہ ان کے دوست آئے باپ ان کے مطب کو ڈرائنگ روم کے طور پر استعمال کرتا ہے میں حکیم صاحب سے جب بھی مل لے گیا انہیں دوستوں میں گھرہ ہوا پایا اب تو میری زندگی کے سب سے بڑی حسرت یہ رہ گئی ہے کہ میں کبھی حکیم صاحب کو کسی مریض کا معاینہ کرتے ہوئے دیکھو پتہ نہیں میری اتمنہ کب پوری ہو اور خود حکیم صاحب کبھی سے پوری کرنے کی کوشش کریں حکیم صاحب دوستوں کا بہت خیال رکھتے ہیں لیکن ان کے دوستوں سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ بھی کبھی حکیم صاحب کا خیال رکھیں محض دوستوں کی خاطر میں نے حکیم صاحب کو کئی استعوبتیں اٹھاتے دیکھا ہے اگر دوست اُن سے کہیں کہ وہ دوزخ میں چلے جائے تو مجھے یقین ہے کہ حکیم صاحب اپنی پاس بے شمار نیکیہ رکھنے کے بوجود دوزخ میں جانے پر مصر رہیں گے اور میں سمجھتا ہوں یہی حکیم صاحب کا سب سے بڑا گناہ ہے کسی دوست نے مشاعرے میں شرکت کی دعوت دے دی اور حکیم صاحب جہاد پر نکت کھڑے ہوئے یہ تک نہ دیکھا کہ مشاعرہ کہاں ہے کتنے پاسلے پر ہیں اس کے حدود و عربہ کیا ہیں اور یہ کہ مشاعرہ کتنے عرض الولد اور کتنے طلوع الولد پر وقت ہے دوست کے کہدینے کے بعد حکیم صاحب کو ان باتوں کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی میں ایک مشاعرے کا عینی شاہد ہوں جس میں شرکت کی خاطر حکیم صاحب نے جو جد و جہد کی اتنی ہی جد و جہد اگر کوئی دوسرا شخص کر لے تو اس کے اوسان خطا ہو جائے یہ مشاعرہ ایک زیلر میں مناخت ہوا تھا اور اس میں حکیم صاحب نے صرف اس لئے شرکت کی تھی کہ ان کے ایک نہایت خریبی دوست نے ان سے مشاعرے میں شرکت کی درخواست کی تھی اتباق سے مجھے بھی اس تقریب کے سلسلے میں وہاں جانا پڑا تھا لیکن میں اور میرے دیگر عدیب ساتھیوں نے صاحب صاحب کہہ دیا تھا مقاب بہت دور ہے اور پھر گربی کے دین ہے اسی لئے ہمارے لئے گاڑی کا الگ انتظام کیا جائے ہم صبح میں آئیں گے اور شان کو واپس ہو جائیں گے ہم نے صاحب صاحب بات کہہ دی اور ہمارے لئے انتظام بھی ہو گیا حکیم صاحب بھلا کسی دوست سے ایسی بات کیوں کر کہہ سکتے تھے میں یہ بھی آج کر دوں کہ حکیم صاحب کو وہاں مشاہری کی صدارت کرنی تھی چنانچہ ہمارے لئے تو سواری کا بندوست ہو گیا لیکن حکیم صاحب کو ان کے دوست محض سواری کے بندوست سے بچنے کی خاطر اپنے ساتھ لے کر چلیں گے نتیجہ یہ ہوا کہ حکیم صاحب مشاہری کی صدارت سے کمو بیش تین دن پہلے اس مخاب پر پہنچ گئے تین دن بعد جب ہم وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حکیم صاحب کا حال مریض و قصہ ہے گھرمی نے انہیں نڈھال کر رکھا تھا بے بس و مجبور تھے اور صدارت کے لیے ہنوز سولہ گھرٹے واقع تھے ہم نے حکیم صاحب کی مزار پورسی کی ساری کیفیت سنی انبسقہ یہ تجویز کیا کہ منتظرمین کو حکیم صاحب کے بارے میں تمجد دلائیں جائیں مگر حکیم صاحب کوئی حرف شکایت زباد پر لانا نہیں چاہتے تھے محض اس خیال سے کہ ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو چار انہ چار ہم چپ ہو گئے ہم اسی دن عدبی دلائس و شرکت کر کے واپس ہو گئے لیکن حکیم صاحب نے کچھ ایسی حسرت و یاد کے ساتھ یاس کے ساتھ ہمیں ودا کرنے کے لیے ہاتھ ہدایا گویا کہہ رہے ہوں ساتھیوں اہل وطن کو میرا سلام کہنا ان سے کہنا کہ دیار غیر میں ایک شخص اب تک تمہاری یاد میں جل رہا ہے اسے کبھی نہ بھولنا زندگی باخی رہے گی تو وہ اہل وطن سے ملنے کے لیے چلا آئے گا مجھے اس وقت حکیم صاحب کی حالت پر بڑا رحم آیا راستہ بھر حکیم صاحب کی وہ مسکین سی صورت میری آنکھوں میں گھنگتی رہی میں نے سوچا کہ بیسویں صدی میں بھی چندہ اسے لوگ ہیں جو دوستوں کے خاطر وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں جو ان کے دوست خود ان کے خاطر نہیں کر سکتے مجھے حکیم صاحب کے دوستوں سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ابھی دو سال پہلے وہ سخت گرمی میں وجہ والا میں کوئی مشاعرہ پڑھنے گئے تھے وہاں بھی وہ اپنے ایک دوست کی سپارش پر گئے تھے اور وہاں انہوں نے جو تکلیفیں اٹھائیں وہ کسی بھی شخص کو عبرت دلانے کے لئے بہت کافی ہیں آپ ہر گلتے یا نہ سبجھئے کہ حکیم صاحب مشاعرہ پڑھنے کے لئے دوزخ میں بھی جا سکتے ہیں بلکہ آپ آپ اس بات کا جائزہ اس طرح لیٹیے کہ اگر دوست کہیں تو حکیم صاحب دوزخ میں بھی مشاعرہ پڑھ سکتے ہیں لیکن مجھے حکیم صاحب کی یہ بات بہت پسند آتی ہے کہ وہ اتنی ساری عذیتیں برداشت کرنے کے باوجود کبھی اپنے دوستوں کے خلاف کچھ نہیں کرتے وہ دوستوں کی تنگ باتوں کو یوں پی جاتے ہیں جیسے خود ان کے مریض ان کی دیوی کڑوی دوائیں پی جاتے ہیں حکیم صاحب ایسے سعادت مند بزرگ ہیں جو اپنے سے چھوٹوں کا بڑا اعترام کرتے ہیں اور انہیں آنکھوں پر بچھاتے ہیں خود اپنے بچوں سے ان کے برداؤں کو دیکھ کر مجھے یہ پہچاننے میں دشواری ہوتی ہے کہ باپ کون ہے اور بیٹا کون ہے اپنے بچوں سے ان کے جو تعلقات ہیں وہ برادرانہ تعلقات کی تاریخ میں آتے ہیں میں نے کبھی حکیم صاحب کو اپنے بچوں کو ڈاڑتے ہوئے نہیں دکھا البتہ ان کے بچوں کو خود حکیم صاحب کو ٹوکتے ہوئے کئی بات دیکھا ہے وہ اپنے بچوں کے ہاتھ میں بڑے سعادت مند باب ہیں اور بچوں کی خدمت کرنے کو اپنا اولین فرض سمجھتے ہیں حکیم صاحب کو ٹک کے سوا ہر چیز سے دلچسپی ہے سنائے کہ وہ فوٹوگرافی میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں میں نہیں جانتا کہ فوٹوگرافی میں وہ کتنا کمال رکھتے ہیں البتہ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ایک بار انہوں نے میری ایک تصویر کھیجی تھی کئی دنوں بعد جب وہ تصویر دھل کر آئی تو حکیم صاحب نے مجدہ سنایا کہ میری تصویر بدگر آ گئی ہے مجھے وہ تصویر دی گئی تو میں بڑی دیر تک اپنے آپ کو پہچان نہ سکا مجھ پر بے خودی کسی کیفیت تاریل ہو گئی تصویر کو وہ الٹ پڑھ کر دیکھتا رہا مگر کہیں میں نظر نہ آیا اگر میں یہ کہتا کہ حکیم صاحب یہ تصویر مجھے نہیں ہے تو حکیم صاحب کے دل کو ضرور ٹھیس پہنچتی اس لئے میں اپنے آپ کو نہ پہچانتے ہوئے بھی تصویر کی تاریف کرتا رہا اور حکیم صاحب بھی دلی دل میں خوش ہوتے رہے وہ تصویر اب تک میرے پاس محفوظ ہے اور اب تک میں یہ فیصلہ نہیں کر سکا ہوں کہ اسے اپنی تصویر کہوں یا حکیم صاحب کی حکیم صاحب کو اگر کوئی آدمی پسند کرنا چاہیے کرنا چاہے تو ان کی ذات میں بے شمار پو گیا ہے لیکن میں حکیم صاحب کو صرف اس لئے پسند کرتا ہوں کہ مجھے ان کی ذات میں بڑا دلچسپ تزاد نظر آتا ہے یہ تزاد ظاہری بھی ہے اور اندرونی بھی اسی بات کو لیجئے کہ وہ حکیم ہے لیکن لباس الوپیٹی کے ڈرکٹروں کا پہنتے ہیں کلیسی کی عدب کو بہت پسند کرتے ہیں لیکن جدی شاعری کرتے ہیں خود شاعر ہیں لیکن شورا کی بیٹے دالیوں پر تنس کرتے ہیں خود سگریٹ پیتے ہیں اور لوگوں کو سگریٹ پینے سے بنا کرتے ہیں عمر کا بڑا حصہ گزار چکے ہیں لیکن باتیں نوجوانوں کی سے کرتے ہیں اور ان کی ذات کا یہی تزاد مجھے بہت پسند آتا ہے حکیم صاحب بڑے ہمدرد انسان ہیں اتنے ہمدرد کہ اگر کوئی مریض اپنے مرض کی قیفیت شدت جذبات کے ساتھ ان کے سامنے بیان کر دے تو مریض کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ ان کی آنکھوں سے بھی آسو نکل آئیں اور وہ مریض کا علاق کرنے کی بجائے اس کے ساتھ آہوزاریاں کرنے میں مصروف ہو جائیں حکیم صاحب کی شخصیت کا ایک بڑا اچھا پہلو بھی ہے اور وہ اسی پہلی کو بینہ پر میں انہیں اُلدو شائری کا ٹینٹی غوای سمجھتا ہوں وہ پہلو یہ ہے کہ حکیم صاحب کی عمر جو جو بڑتی جا رہی ہے وہ جوان سے جوان تر ہوتے جا رہے ہیں مجھے تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے حکیم صاحب لمحہ لمحہ عمر کے خلاف لڑ رہے ہیں سب جوان ہو کر بڑے ہوتے ہیں لیکن حکیم صاحب بڑے ہو کر جوان بنتے چلے جا رہے ہیں حکیم صاحب کو جب پچاس برس کی عمر میں احساس ہوا کہ وہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں تو انہوں نے شائری شروع کر دی جو خالصتا جوانی کا کاروار ہے حکیم صاحب نے جس عمر میں شائری شروع کی اس عمر میں عام شورا برسیاں لکھنا لگ جاتے ہیں پھر حکیم صاحب نے پچاس برس کی عمر میں نہایت جدی شائری شروع کی اور اس طریقے سے عابد کر دکھایا کہ آدمی اگر چاہے تو وقت سے لڑ بھی سکتا ہے پھر حکیم صاحب اکثر ایسے دوستوں میں گھرے رہتے ہیں جنہیں اگر کوئی علمی حکیم کے ساتھ دیکھ لے تو یہ سمجھ لے کہ باپ اپنے بیٹوں کے ساتھ ہنسی مزاہ کر رہا ہے حکیم صاحب کے دوستوں کی اکثریت نوجوانوں سے تعلق رکھتی ہے اور حکیم صاحب خود ان کے درمیان پا کر بے حد بسرعت محسوس کرتے ہیں ہمیشہ اپنے آپ کو جوان تندرست چوست رکھنے کی اس کوشش نے حکیم صاحب کی شخصیت کو بڑا پرکشش بنا دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں حکیم صاحب کو اُردو شاہری کا ٹیڈی وعائے سمجھتا ہوں خدا سے دعا ہے کہ حکیم صاحب دن بہ دن جوان ہوتے جارے جائیں ہر سالگیرہ پر ان کی عمر پیچھے کی طرف گھتی جائے یہاں تک کہ وہ بلکل یا جوان بہت جوان ہو جائیں مرد اس سے اور پیچھے جانے کی کوشش نہ کریں کہ بچہ بننے سے تو بہتر یہی ہے کہ آدمی گولا ہی فرقنا نہیں